اللہ اللہ وہ منایا جا رہا ہے ادھر سے ادھر سے گلیوں گلیوں گھمایا جا رہا ہے لفنگے لڑکے جتنے ہوتے ہری پٹی باندھلی اپنے آپ کو حسینی کہناتے ہیں محرم کا جلوس لے کر کے چلے امام حسین پاک کا وہ جلوس جا رہا چھت پہ لڑکیاں کڑیاں عورتیں کڑیاں اس کی رگوں میں شیطان دوڑ ریا انہیں دیکھ کے ناچنے لگا کودنے لگا یہ حسین پاک کے نام پہ نہیں کود رہا جو چھت پہ عورتیں کڑیاں انہیں دیکھا رہا اپنے کولے مٹکا مٹکا کر کے انہیں دیکھا رہا شرم و حیاء خیرت ہونی چاہیے تھی حسین پاک نے اپنے بچوں کی گردن کٹا دی تھی حسین پاک کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شید ہوئے تھے کہ تمہاری تمہارے اس لیے ہوئے تھے کہ تم دوسرے کی ماں بیٹیوں کو تکو دوسرے کی پیل بیٹیوں کو دیکھ کر کہ تم ناچو کودو وہ لوگو ہوش میں آ جاؤ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اگر شریعت کے خلاف چلو گے تو کبھی بھی حسین پاک تم سے راضی نہیں ہوں گے سمجھنے رہے ہیں میرے طرح توجہ دو واللہ نہیں تاکہ ذہن نہ بھٹے میں کبھی کبھی تقریر میں کہتا ہوں ہمارے ہاں اگر جلسے ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی یہ تعلیم دوری لڑکی چلے کبھی کبھی کسی جلسے میں وہ حالات ہوگی ملکہ پورا جلسہ ہو گئے اور کسی کو کوئی نصیحت کی باتی نہیں آٹھ دس بیس لڑکے نوٹ پڑا ہے اور بس غزب اگر تمہیں محبت ہے تو امام حسین پاک کیون باتوں سے بھی محبت ہوگی جن سے وہ محبت کرتے تھے کربلا میں پچے شہید ہوئے بات صرف اتنی سی تھی بڑا فس منظر بتاؤں اتنی سی بات تھی یزید جب حاکم بن گیا اب لوگوں سے بولا آجاؤ میری پارٹی میں آجاؤ مگر یہ اتنا بڑا گھنڈا تھا سو تیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز کر دی دو سگی بہنیں ایک گھر میں رہنے لگی ناجائز لگی رکھتا تھا شراب بھی پیتا تھا جوا اور تمام گندی خرفاتیں اسے کرتا تھا اب ایسا اگر کوئی پیر آجائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو مگر وہ ظالم کی زبر کی رستہ سر پر حاکم بن گیا یہ ورنہ مرانا دیا کرتا تھا اگر کسی نے سر اٹھا سات سو صحابہ کرام کو اس نے شہید آئے آپ جانتے ہیں وہ مسجد نبوی جس ممبر شریف پر بیٹھ کر کے میرے نبی خطبہ دے دے تھے اس ظالم نے اس مسجد نبوی میں تھوڑے وندوان تھوڑے اور جس ممبر پر بیٹھتے تھے گھوڑوں کی وید اور پیشاپ ڈالی ہے اس شخص کا نام یزید ہے وہ مدینے کی پاکیزہ عورتی عورتیں جن میں حسن حسین کھیلتے تھے نبی تھے ابو بکر صدیق کے حضرتوں پر عثمان غنی مولا علی صحابہ تھے تو اس ظالم نے اپنی فوج کے اوپر تین 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 راتیں عورتیں حلال کر دی تھی جسے عورت کو چاہو پکڑ لو اس کے کپڑے اتار دو اس کی عزت کو پکڑ دو یہ حاکم کی طرف سے تھا اسی حاکم کا نام یزید ہے ایسے عورت میں اب لوگوں نے کہا دیکھو اگر تمہیں لوگوں کو قبضے میں کرنا ہے تو نبی کے نوا سے امام حسین پاک سے بیت لے لو اگر وہ تمہارے چنگل میں آگے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ساری قوم ان کے پیچھے ہو جائے گی پھر معاملہ ہی تو ناتا یزید نے کہا حسین پاک سے کہا میری بیت کر لو میری بیت میں آ جاؤ میرے ہاتھ میں آت دے دو تاکہ ساری قوم میرے آگ کے پیچھے آ کر کے میری ہو جائے حسین پاک نے کہا نہیں نہیں دین اور اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے ہم اپنی جانے دے سکتے ہیں ہم اپنی اولاد دے سکتے ہیں ہم اپنا مال دے سکتے ہیں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتے آج کا انسال پانسو روپے پہ بک جاتا اگر گوٹی ہوتی ہے تو سموں سے ادھر کے کھارا نارا ادھر کے لگا رہا سموں سے ادھر کے کھارا بوٹ ادھر کے ڈال رہا پتا چلا یہ پردان جیتیں گے مگر انہوں نے ہزار ہزار روپے گھر بھیجوا کر گئے سب کو خرید لیا ہزار روپے پہ بکنے والا انسان ذرا حسین پاک کو دیکھا اپنے بچوں کو دے دیا پانچوں کو دے دیا بھدی جو کو دے دیا ساری قربانی دے دی خود بھی شہید ہوں گے مگر اس شرابی جواری کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا نہیں دیا تو یاد ان حسین پاک کر روزہ بنانے کے لیے کیسے آدمی کو رکھو گا چلو رکھ دیا رکھنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پچے اس محرم کے نیچے کو نکالے جا رہے ہیں اور یہ تھوڑا بہت رہے بچا نا جو کمی تھی نا کمی وہ اور زیادہ پوری ہو گئی بتاؤں کیا وہ بیٹا بات نہیں توجہ ہے بتاؤں کیا ہے کربلا شریف ہے تمہارے ہیں بولو نا ایک کربلا وہاں عراق میں بھی ہے جہاں پہ امام حسین پاک شہید ہے ایک وہ وہاں پہ دفن ہوئے ان کا جسم پاک ہے اور ایک کربلا یہ تمہارے ہیں جہاں پہ محرم یا تازیہ دفن ہوتا ہے اور محرم اور تازیہ امام حسین پاک کا روزہ ہی نہیں کربلا کا بھی نقشہ نہیں ہے تم کتنے سیدھے بولے والے تمہیں جو بھی آرہے ہیں بے وقتی بنا کے چلا جائے ریزرہ سوچو یار پیسہ لگا رہے ہو کوئی اس کو کہہ دے جناب یہ کھال ہے مانو کے انجیہ کربلا ہے تو یہاں پر اتنے سیدھے کیوں بن گئے آلہ حضرت نے صحیح بات کہ دی اس دور کے یہ جو ہے نا یہ ہے ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں محرم یا تازیہ تازیہ محرم ہوتا ہے جو امام آلی مقام کے روزے کا نقشہ ہو کربلا کا نقشہ ہو کوئی اتنے میں دکھا دے گا ہر گاؤں کا روزہ تو ایک نقشہ اللہ اللہ دیکھو دس محرم کو کیا ہوتا ہے یہاں کربلا ہمیں آئے آئے حلوے پرائٹی کی دکھانیں کائی کی دکھانیں اعلان ہو رہا لے لو بیس روپے کو پچاس روپے جو بھی ریٹ ہو مجھے پتہ نہ لیں جلے بھی گرم گرم ٹوٹ رہی ہیں لے لو پچاس یا سو روپے کو مجھے ایک ریٹ کا پتہ نہیں کیا ایسی انتاظم بتا رہا ہوں گوشت کے کبام تلو یارے تم کبام آدمیوں نے کیا کیا نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا چل میلے کو چل چل میلے کو چل کربلا میں میلے کو چل ادھر سے بچے فکنیں لارہے ہیں ادھر سے بچے فکنیں لارہے ہیں کوئی جنجن جنجنے لارہے ہیں سمجھے کوئی گیند بلہ ان سے یہ پوچھو اللہ کے بندوں تھوڑی سی عقل ترکھو دس محرم تم کیا ہوا تھا یہ رکھا کسی کے اببہ کی شادی ان جوائے کا دین ہے جو تم نے میلہ لگا لیا جھولے جھوٹ رہے ہو حلوے پرانٹے کے دکانوں پر لگے پڑے ہو اری دس محرم کو کیا ہوا تھا دس محرم کو نبی کے بچے بھونکے اور پیاس شہید ہوئے تھے دس محرم کو علی ازغر چھے مہینے کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے علی اکبر شہید ہوئے لیٹے تھے ہدھ ہدھ پاس کے پادو کٹے ہوئے وہ وہاں پر لیٹے تھے یادہ کہ امام حسین پاک بھی شہید ہوئے دس محرم کو سیزادوں کے موں پہ تھپڑ مارے گئے تھے حسین کی سگی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ ہے ان کے موں پہ تھپڑ مارا تھا امام زین العابدین جو حسین کے سگے بیٹے ہیں ان کے ہاتھ بال دیئے امام حسین پاک کی بین جن کا نام سیدہ زینب ہے ان کے بھی ہاتھ بال دیئے بی بیوں کے ہاتھ بال دیئے خیمے میں آگ لگا دی تھی یہ بغیر گھر کے تھے بغیر کھانے کے بغیر پانی کے تھے کسی کا بھتیجہ کسی کا بیٹا کسی کا بھئیہ شہید ہوئے لیٹا تھا اوہ مسلمانوں تمہاری کیسی محبت ہے وہ تو دس مہرم کو کربلا میں شہید ہوئے انہیں بھونک اور پیاسے رکھا گیا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تم اپنے بچے کو خوب پارے خریدنے لے کے جا رہے کھانی شرم ہے خیرت کرنا تم اپنے بچے کو پانسوری اپنے بچے کو گین بلے اپنے بچے کو حلوہ برادہ اور چوراں چاہت کے پتوں پہ لڑنے جا رہے سرہ ہوش کی پیو ہوش کی پیو ارے دس مہرم کو کیا ہوا تھا اور تم کیا کر رہے ہو اب کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا اتنا تو تم بھی جانتے ہو دس مہرم کو کیا ہوا تھا تم کا ہاں بچ گیا تمہیں نرک کھیل میں لگا دیا بھلا دیئے تمہیں ان کے آنسو بھلا دیئے تم سے ان کے قربانی بھلا دیئے تم سے ان کے حقیقت تمہیں کھیل میں کود میں ناچ میں لگا دیا بس ہری پٹی باندھ لے گا ڈھول لے لے گا پھول مٹھائے گا بینگویٹ میں چھتوں بکڑی ہیں اشارے کر رہے آئے اور دس مہرم کو پہلے ہی باہد ہو جائے آجے یہ مہرم کے میلے میں ملوں تو بطلب کے نہیں ملیں گا اور مجھے جیسا مولان اگر کوئی کہہ کے چلے تب تو کچھ بھی نہیں اور اگر امام اگر کہہ دینے مسجد میں تو جنہیں کتنوں کی امام اگر چھٹ گئیں کتک امام اگر چھٹتے رہو گے حشر کے میدان میں کیا حسین پاک کو چہرہ نہیں دکھاؤ گے حشر کے میدان میں امام حسن کو چہرہ نہیں دکھاؤ گے نانا کے سامنے کیا مو لے کے جاؤ گے کس مو سے جاؤ گے یہاں تم پوچھتے رہو ناچتے رہو امام کو ہٹاتے رہو بلاتے رہو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا دوسرا آ جائے گا حشر کے میدان میں کہاں جاؤ گے حشر کے میدان میں کیا کرو گے ارے تمہارے اگر نواسے کا تمہارے پوتے کا تمہارے بیٹے کا تمہارے ماباپ کا کسی کا انتقال ہو جائے تو تم میلا لگوا ہوگا حلوے پراتے کی تکانے لگیں گی حسین پاک دس مورنم کے شہیدی تمہارے یہاں میلے پھیلے حلوے پراتے دھول تاچے گاجے وہ نبی کے نواسے نہیں تھے کیا وہ علی کے بیٹے نہیں تھے کیا وہ جنتی جوانوں کے سردار نہیں تھے کیا تمہیں صحیح بتا رہا ہوں میں یہ بات توجہ سے سننا تم بھی ملت تمہیں وہ راستے سے ہٹا دیا ورنہ تمہیں اگر حقیقت معلوم ہو جائے نا تو تم تو وہ ہو جو حسین پاک پر اپنی جان دے گی وہ لوگ ہو حسین پاک پر مگر تمہیں اصلی راستے جان دیا گیا اور سنو دس مورنم کے کیا ہوتا ہے آج تک کسی نے نہیں پکڑا صحیح بات نہیں بتائی تمہیں تمہیں تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری تھی اپنی اولاد کو بیٹھ کے اوہ بیٹھا بھگانا پڑے گا مجھے تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کو بٹھال کے بتاتا اپنے اببہ کی کہانی یہ بتاتا تیرے دادا اتنے بڑے ڈکیت تھے نا تین گاؤں تھر رہتے تھے اپنی سنا رہا بیٹھے میں نے ایسے ایسے کمائی کریا یہ کریے وہ کریے اور یہاں آگ لگ گئی ہے سمجھ میں آگ اللہنگلی am